نام شکار میں ہوں لیلہ سواکت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج کا ویشہ ہے حل ششتی ورت کب ہے شم مورت کیا ہے پوجہ ویدی اور مہتب اور نجم کیا ہے اس ویشے پر ہم بات کرتے ہیں ہندو پنچانگ کے انسار بادرپد کے کرشن پرکس کی ششتی کو حل ششتی پرمنایا جاتا ہے اس پرم کو بلرام جنتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ دارمک مانتا ہے کہ اس دن بگوان شیش ناغ نے دعا پر جوگ میں بگوان شری کرشن کے بڑے وائی کے روب میں جانم ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ بلرام جی کا مکشتر حل ہے حل اور موصل ہے جس کے قارن اسے حل در کہتے ہیں اسی انہی کے نام پر اس پرم کو حل ششتی کہا جاتا ہے حل ششتی برت سنتان کی لمبی آجو اور اس کے سوق سواگیا کی کامنہ کے لیے رکھا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس برت کو بیدی بدان سے کارنے پر سنتان سے جڑی بڑی سے بڑی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں اس برت کو کہیں کہیں ہر ششتی بھی کہا جاتا ہے حل ششتی برت کب ہے اور اس کا پوجا کا مورت کیا ہے ہندو پنچانگ کے انسار ہر سال جے پر بادر پد کے کرشن پکشی ششتی تیتھی کو منائے جاتا ہے اس سال جے برت پانچ ستمبر دوہزار تیئی دن منگلوار کو رکھا جائے گا ہندو پنچانگ کے انسار بادر پد کی کرشن پکشی ششتی تیتھی کی شروعات ہوگی چار ستمبر دوہزار تیئی دن سومبار کو شام کے چار واج کر چالی منٹ سے اور جس کا سماپن ہوگا دوسرے دن پانچ ستمبر دوہزار تیئی دن منگلوار کو شام کے تین واج کر چالی منٹ پر دارمک مانتہ کے انسار ادھے تیتھی پانچ ستمبر کو لگ رہی ہے اس لئے ہل ششتی کا ورت پانچ ستمبر دوہزار تیئی دن منگلوار کو ہی رکھا جائے گا اب جانتے ہیں پوجا ویدی اس دن ماتا مہوہ پیڑ کی ڈالی کا داتن کر کے شنان آسے نمرت ہو کر برت کا سنکالپ لیتی ہیں اس کے بعد گھر کی دیوار پر ہر شہتھ ماتا کا چیتر بنا کر شنگار کر کے ماں کو شیتنا کے دانوں اور پوڑی کا بھوگل گانے کے بعد مٹی کے کلٹ جہاں پھر کوسے میں سبھی دانوں کو بھرا جاتا ہے اب دوپ دیپ پر جولت کر کے پوجا کرنے کے بعد ہر شہتھ ماتا کی کثہ سنی جا پڑی جاتی ہے پھر ہر شہتھ ماتا کی آرتی ہوتی ہے مانتہ کے انسار اس برت میں دودھ گیسو کے میوے اور لال چاول آدھ کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس پر میں بھول کروی گائے کے دودھ اور دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے حال سرسٹی کا برت مہلائیں اپنے پتروں کی دیر گاجو کے لئے رکھتی ہیں نہ بواہت اس ترینہ ویسنطان پراغتی کے لئے اس برت کو رکھتی ہیں ایسی دارمک مانتا ہے کہ اس دن بلرام جی کا جانم ہوا تھا تو اس دن برت رکھنے سے بگوان حالدر بلرام ان کے پتروں کو لمبی آجو دے کر ان کی رکشہ کریں گی اس کے ساتھ بلرام جنتی رہنے کی وجہ سے اس دن کھیتی میں استعمال ہونے ورہاں اپکرنوں خاص کر حل کی پوجا بھی کی جاتی ہیں اب میں بات کروں گی حل شاشتی برت کے نجموں کے بارے میں سنطان کے سخ اور لمبی عمر کے لئے رکھے جانے والے اس برت کو رکھتے سمیں نہ ہی حل سے جتا ہوا کوئی اناج جان سبجی کو پرجو کیا جاتا ہے اس دن برتی مہلائیں تلاب میں اگے ہوئے فلوں جا پچھر چاول کھا کر برت کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی حل شاشت کے دن برت میں گائے کے دودھ جا پھر گائے کے دودھ سے بنی کسی بھی چیز کا سیون نہیں کر کے بینس کے دودھ اور بینس کے دودھ سے بنے گی کا پرجو کرنا شوم مانا جاتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائج کیجئے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو